الحمدللہ رب العالمین حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کے لئے یہ صحیح نہیں ہے جائز نہیں ہے وہ کسی کو لانت کرے یعنی مومن آدمی کسی کو لانت نہیں کرتا اس حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں پر لانت کرنے کو منع فرمایہ ہے اور انشاءات ہمیں کہ کوئی بھی مومن اس کے لئے صحیح نہیں ہے یعنی مومن آدمی لانت کرنے والا نہیں ہوتا اور لانت کے بارے میں اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جس شخص پر لانت کی گئی ہے تو وہ لانت جو ہے آسمان پر چڑھتی ہے اگر وہ جس پر لانت کی گئی ہے اس کا مستحق ہے تو لانت اس پر جا پڑتی ہے اگر وہ اس کا مستحق نہیں تو وہ لانت جو ہے وہ اگس لوڑ کر اسی شخص پر پڑتی ہے جس نے لانت کی ہے یعنی یہ بہت بری چیز ہے کسی پر لانت کرنا بلا وجہ بلا جواب باقی قرآن پاک میں ارشاد بھائی طالعہ کی لانت اللہ یا لقالبین کہ جھوٹوں پر خلا کی لانت ہے جو لوگ جھوٹے ہیں آمار کی وجہ سے آقائل کی وجہ سے کسی اور چیز کی وجہ سے جھوٹ ہوتے ہیں اور ان کا کریکٹر ہوئی ہے جھوٹ مانا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر لانت ہے اور دیگر لانت کرنے والوں کے اس پر لانت ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے یعنی عام طور پر کسی مومن کے لیے جائز نہیں مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو بلا وجہ لانت کریں کسی میں بدعا بھی شامل ہے کسی کو ایسی بدعا دے جینا یہ بھی غلط بات ہے بہت اولادیں اپنی اولاد کو بدعا دیتے ہیں بہت ماہیں اپنی اولاد کو بدعا دے جیتی ہیں تو یہ بہت بری بات ہے بہت اولاد سے ٹائم ہوتا ہے جو قبولت کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آدمی جو کسی کو بدعا دی ہے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے ہمارے مانے کے ایک چشم نیز واقعہ ہے کہ بیٹا اپنی والدہ کو تنگ گھرہا تھا تو والدہ نے غصہ میں آ کر اسے بدعا دی کہ بیٹا شامل کو تری لازل واپس آئے پتہ نہیں والدہ نے کس مناغ اور اتنی سخت اسے لانت کی بدعا دی اب اس نے سمجھا کوئی بات نہیں والدہ نے ایسے کہہ دیا ہے اس نے معاملہ کو اگنور کر دیا نظر انداز کر دیا موکر اس ٹائم شہر تو قبولیت والا تھا وہ اس کا بیٹا محلے کی چند لڑکوں کے ساتھ لانے کے لئے کیا نہر میں تو وہاں وہ دھوپ گیا حالانکہ نہر میں چنی بڑی نہیں تھی موگر وہ دھوپ گیا اور شام کو جیسا کسی والدہ نے کہا تھا اس کی لاش ہی دھر واپس آئی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بہت بہت پر بدعا دیتے ہیں یا لانت کرتے ہیں بدعا دیتے ہیں تو دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں کہ وہاں دین اپنی عورات کو اگر لانت کریں یا بدعا دیتے ہیں بہت بری بات ہے یا کوئی اور آدمی کسی کو بلا ہو جا ایسے ہی لانت کر دے یا بدعا دے تو بہت بری بات ہے بہت سانی تعلیمات میں دونوں باتوں سے منع کیا گیا ہے ایک مومن آدمی لانت کرنے والا ہی ہوتا نہ ہی کسی کو بلا جواز بدعا دیتا ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی کسی بردرم کرتا ہے تو اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر دل سے کوئی بردعا نکلی ہے بدعا دن کے لیے تو عضوِ اسلامی تعلیمات اس کے درمیان اور بردعا کے درمیان اللہ طرح کے اور اس مندے کے درمیان کوئی پتہ نہیں ہوتا اس کی جو بردعا ہے اس کی آہد جو ہے اللہ طرح پہن جاتی ہے اس لیے علماء اکرام کہتے ہیں کہ وہ کسی کی آہ سے بچنا چاہیے کسی کو نہ جائے تام نہیں کرنا چاہیے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ کیا کیا بتا اس کے دل سے کسی آہ نکلے یا بدعا نکلے اللہ کی آہ کبور ہو جائے تو اللہ کی پتہ بڑی سکتا ہے اللہ طرح سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ طرح سے لنا چاہیے اللہ طرح سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ طرح ہر چیز پر قادر ہیں ہر کام کر سکتے ہیں اس لیے اپنے ہاتھ بڑی ہے آپ جو ہے آپ جو شاہ سے بہت ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے اللہ طرح سے لنا چاہیے اللہ کی رحمت کی امید ہوتنے چاہیے اللہ طرح گارڈ مجرحہ کو اچھے مالکنی توفیق بتاہ فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے اور مالکنی توفیقی